اللہ من قرأ الفاتحہ اللہ علی العظیم حسبنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا والنعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ 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 یبلغ مدحته القائلون ولا یحسین نعماء العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على سید الانبیائی والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سلاللہ علیہ وعلا اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہ 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 لعصیم الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارباحنا وارباح العالمین لطراب مقدمه الفدا عجل اللہ تعالی فرجه الشریف واللعنة الدائمت الباقیہ على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فاطمت و بدعتم منی صلوات ازان محترم جناب سیدہ عالمیان کو اللہ رب العزت نے جزء رسالت قرار دیا ہے اور اسی گفتگو کو مسلسل آپ سماعت فرما رہے ہیں اور اس سلسلے میں متعدد دلیلوں کو آپ کے سامنے ارض کیا گیا کہ اپنے والد کی بیٹی ہونے کے انوان سے اپنے والد کا حصہ ہونا اور ان کا جزء قرار پانا یہ اور ہے اور اپنے والد کی رسالت کا حصہ اور جزء بن جانا یہ اور مرحلہ ہے اللہ رب العزت نے جناب سیدہ کو اس دنیا میں بلکل منفرد اور الگ درجہ عطا فرمایا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے اللہ نے انسانوں کو وجود عطا کیا ہے اور اس وجود میں ایک بڑی اہم شعہ رکھی ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے البتہ بظاہر بقیہ چیزوں پر اختیار ہے لیکن صدرصت تو کسی چیز پر نہیں ہے لیکن جس شعہ کا جو ہمارے وجود کا حصہ ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہے رہا ہوں جو پوری طرح سے ہمارے اختیار دائرے سے باہر ہے ہمارے پاس اللہ نے جن چیزوں کو دیا ان پر کچھ نہ کچھ اختیار ضرور دیا آنکھیں دی ہیں ہمارے اختیار میں ہے جس چیز کو چاہیں ان آنکھوں سے دیکھیں جن چیزوں کو چاہیں ان آنکھوں کو بند کر کے ان چیزوں کو نہ دیکھیں زبان ہمارے اختیار میں ہے جس موقع پر چاہیں بولے گی جس موقع پر نہ چاہیں یہ خاموش رہے گی کان اللہ نے ہمارے اختیار میں قرار دیئے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ جس آواز کو سننا چاہیں ہمارے کان ان آوازوں کو سن لیتے ہیں لیکن نہ سننا چاہیں تو ہمارے کان اس آواز کو نہیں سن پاتے ہیں ہمارے پاس اللہ نے ناک دی ہے یہ ناک جس شئے کو سنگنا چاہیں اس موقع پر استعمال کرتے ہیں نہ استعمال کرنا ہو نظر نہ ہو اس ناک اس موقع پر استعمال نہیں کرتے کسی حد تک ان چیزوں پر اختیار ہے ہمارے پاس اللہ نے فکر دی ہے اس پر ہمارا اختیار ہے اللہ نے ہمیں دماغ دیا ہے عقل دی ہے اس پر ہمارا اختیار ہے اللہ نے ہمارے پاس ہاتھ پیر دی ہیں ان پر ہمارا اختیار ہے اللہ نے ہمیں انگلیاں عطا فرمائی ہیں ان پر ہمارا اختیار ہے اللہ نے ہمیں سینہ دیا ہے اس پر ہمارا کسی حد تک اختیار ہے اللہ نے ہمیں دل دیا ہے اس پر بھی کسی حد تک ہمارا اختیار ہے توجہ ہے نہیں ہے لیکن ہمارے وجود میں ایک ایسی شئے ہے جس پر کوئی ہمارا اختیار نہیں ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہمارا اور وہ شئے ہے کیا وہ ہمارے اس وجود میں پائی جانے والی یہ ہماری روح ہے یہ ہماری سول اس پر جس کو آپ آتمہ بھی کہتی ہیں جس پر کوئی اختیار ہمارا نہیں اور اگر اختیار ہے تو بتا دیجئے کہ اپنی زندگی جس موقع کے اوپر روح ہمارے بدن سے جدہ ہونے والی ہو دو چار دن کے لیے پڑھا کے دکھا دیجئے کوئی اختیار ہمارا اس روح کے اوپر نہیں ہے کیوں اس لیے کہ قرار مجید کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر آپ سے آ کر یہ دریافت کر رہے ہیں کہ یہ روح کیا ہے آپ ان سے بتا دیجئے کہ یہ امر پروردگار ہے اور امر پروردگار پر اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہوتا توجہ ہے نہیں امر پروردگار ہے جس سے یہ امر پروردگار وابستہ ہے وہ زندہ ہے جس دن یہ امر پروردگار اس سے جدہ ہوا سب ختم ہو گیا سب کچھ ہے اس کے باوجود اس کا وجود ختم ہو گیا بڑی عزت نمازوں میں پہلی صف میں بٹھایا جائے مل جائے تو گلے سے لگایا جائے عزت دینی ہو تو گلے میں شال ڈالی جائے نہ دکھائی دے تو فون کر کے خیریت دریافت کی جائے ہے یا نہیں اتنی اہمیت لیکن ایک دن نجانے کیا ہو گیا اب اسی کے بارے میں فون کر کے بقیہ لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ کب دفنایا جائے گا یہ کیا ہو گیا دفنانے کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں سے چھپانا چاہے رہے ہیں ابھی تک تو نہیں دیکھتے تھے تو بے چیم رہتے تھے اب جلدی ہے کہ اس کو جلد از جلد دفن کر دیا جائے وہ عزت کہا گئی وہ محبت کہا گئی وہ وقت کہا گئی وہ عظمت کہا گئی سب ختم کیوں اس لیے کہ ابھی تک اس کے وجود میں روح پائی جا رہی تھی روح جدا ہو گئی اب نہ محبت رہ گئی نہ شفقت رہ گئی نہ الفت رہ گئی نہ عزت رہ گئی نہ احترام رہ گئی حتی نام بھی ختم ہو گیا یہ نہیں پوچھا جاتا کہ زکی کب اٹھائے جائیں گے پوچھا جاتا ہے میت کب اٹھے گی اب تو نام بھی نہیں دیتا مان پہ لیا جاتا ہے نہیں توجہو سب کچھ ہے اسی روح کی بنا پر ساری اہمیت ہے اسی روح کی بنا پر لیکن یہ ہے بڑی مظلوم ساری چیزوں کی اہمیت ہمارے وہاں ہے صبح میں اٹھ کر آنکھ کو دھوئیں گے کہیں گندگی نہ دکھائی دے چہرے کے اوپر پانی ڈالیں گے تاکہ چہرہ صاف ہو جائے کلی کریں گے تاکہ دات اور زبان بھی پاک صاف رہے نہ آنے کے بعد کان بھی صاف کریں گے کہ کہیں گندگی اس میں اندر نہ رہ جائے ایک دن صبح سے لے کے رات تک نہ جانے کتنی بار اپنے بالوں میں کنگی کریں گے کہ کہیں بال خراب نہ دکھائی دیں ہے نہیں پورے جسم پر توجہ ہے لیکن کبھی کسی نے سوچا کہ اس روح کو بھی تو صاف کرنا ہے اس پر کہیں میل نہ بیٹھ جائے اس پر کوئی گندگی نہ آ جائے کوئی توجہ نہیں ہے گھر میں داخل ہوئے سب سے پہلے اے سی کا بٹن آن کیا کیوں جسم کو گرمی لگ رہی ہے جسم کو لگ رہی ہے گرمی تو روح کوئی تو گرمی لگ رہی ہوگی آج کل تھن کا زمانہ ہے گھر میں داخل ہوئے تو اب آپ نے ہیٹر آن کر دیا کیوں جسم کو تھنڈک لگ رہی ہے گرمی پہنچانی ہے تو اگر جسم کو تھنڈک لگ رہی ہے تو پھر آپ انصاف سے بتائیں کیا روح کے لیے اتنا احتمام نہیں ہونا چاہیے اور ایک جملہ کہتا چلوں لاکھ جسم کی اتنی اہمیت ہے بغیر تشبیح کے جملہ کہہ رہا ہوں لاکھ جسم کی اتنی اہمیت ہے لیکن یہی جسم اگر گرمی کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس جسم کے لیے قبر میں کوئی ایسی نہیں لگاتا تھنڈک کے زمانے میں انتقال ہو جائے تو اسی جسم کے لیے قبر میں کوئی ہیٹر نہیں رکھتا کیوں اس لیے کہ جسم کی بہت اہمیت ہے لیکن تب تک ہے جب تک روح اس سے وابستہ ہے اور فرما رہے ہیں آپ یعنی ساری اہمیت روح کی بنا پر ہے اب میں آپ کو نتیجے تک جو اصل بات تھی اس بات تک آپ کو لے کیا گیا گفتگو چل لئیے کہ سیدہ جزء رسالت ہیں ساری کائنات میں اللہ نے روح کو جسم کے ساتھ رکھا ہے لیکن ایک ذات ایسی ہیں کہ جن کی روح کو اللہ نے جسم میں تو رکھا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پورے وجود کو اس پہلی والی ذات کے لیے روح بنایا ہے تو ایسا بات دقیق ہو گئی ہے اس کو اور میں کلیر کر دوں واضح کر دوں آپ کے لیے ہمارے وجود میں روح ہے روح علائدہ جسم بیکار لیکن اللہ نے ایک ایسی مقدس ترین ذات کہ جن کی روح کو ان کے جسم کے علاوہ بھی ایک وجود کی شکل میں قرار دیا ہے اور یہ اتنی اہمیت رکھنے والا وجود ہے کہ اس کو دیکھے بغیر سکون نہیں ملتا سفر پہ جائیں گے تو سب سے آخر میں ان سے ملاقات کریں گے واپس آئیں گے تو سب سے پہلے ان کے پاس پہنچیں گے نماز کے لیے جا رہے ہیں تو دروازے پہ رکھ کے سلام کریں گے نماز پڑھ کے واپس پڑھتیں گے تو گھر میں داخل ہو کے اپنی اس روح سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں گے جب کوئی تحقہ ملے گا تو اسی روح کے پاس بھیجوائیں گے یہ عجیب قیفیت ہے یہ قیفیت اس بنا پر ہے کہ رسول اللہ کی روح کو اللہ نے سیدہ کی شکل میں رکھا ہے ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ اور اب تھوڑا تھوڑا آگے سیمت آئیے آپ حضرات تاکہ بہتر طریقے سے اپنی بات کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں ایک دفعہ ملجل کے سلوات بھیج دیں آپ اب آپ یہاں سے سنئے یہ جو میں نے کہا یہ جو میں نے کہا کہ جناب سیدہ روح پیغمبر ہیں جو زیر سالت ہیں روح پیغمبر ہیں کیوں میں نے کہا آپ انشاءاللہ شہادت کے دن سیدہ عالمیان کی زیارت پڑھیں گے اور یوں بھی جناب سیدہ کی زیارت سنڈے کے دن پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے ابھی گزشتہ سنڈے کو آپ نے پڑھا ہوگا جناب سیدہ کی زیارت میں حدیث پیغمبر سے پہلے جملہ آرز کر رہا ہوں جناب سیدہ کی زیارت میں آپ ایک جملہ پڑھیں گے اشہد انکی مدیتی على بینت من ربک اے سیدہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے اللہ کی گواہی کے زیر نظر زیر اثر آپ اس دنیا سے رخصت نہیں ہیں اور اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے وَأَنَّ مَنْ سَرَّكِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ جس نے آپ کو خوش کیا اس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا وَأَنَّ مَنْ جَفَاكِ فَقَدْ جَفَا رَسُولَ اللَّهِ اور جس نے آپ پر ظلم ڈھائے اس نے رسول اللہ پر ظلم ڈھائے کیوں وجہ کیا یہ پانچ جملے ہیں جلدیلی پہلے مرس کے لئے تو ترمتیہ تک لے کیا جاؤں اور اس کے بعد وَمَنْ وَسَلَكِ فَقَدْ وَسَلَ رَسُولَ اللَّهِ اور جو آپ سے جوڑ گیا وہ رسول اللہ سے بھی جوڑ گیا وَمَنْ قَطَعَ كِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ اور جو آپ سے ٹوٹ گیا پھر وہ یہ نہ سوچے کہ مجھے رسول اللہ مل گئے توجہ ہے فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ اس نے اپنے کو رسول اللہ سے بھی توڑ لیا ہے ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں رشتہ داریوں کی بنا پر بہت سے افراد بڑی احتیاسی لفظ کہہ رہا ہوں توجہ دینا آپ کا کام ہے انشاءاللہ یہ صاحبِ فہم مجمع ہے متوجہ ہے رسول اللہ کی رشتہ داریاں بہتوں سے ہیں کوئی سسر ہے کوئی داماد ہے نہیں پتہ آپ متوجہ ہیں یا نہیں ہیں دو کو اچھا یہ عجیب ان سب نے سسٹم بنایا دو کو تین میں سے سسر بنا دیا اور تیسرے کو داماد ثابت کر دیا جبکہ داماد داماد تب بنتا ہے جب اپنی بیٹی کا شوہر بنی رسول اللہ نے جس کو پالا ہے اس کے ساتھ جس کا بھی عقد کر دیں وہ اپنی زوجہ کو لیکھ گیا وہ داماد نہیں بن سکتا ہے صرف اس لیے کہ امیر المؤمنین کی شادی جناب سیدہ کے ساتھ ہوئی ہے لہٰذا پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی اور بھی بیٹیاں ہیں کہ جن میں سے ایک بیٹی کے شوہر فلا صاحب ہیں آپ تو داماد ہوئے نا جبکہ رسول اللہ کی بیٹی ہے ہی نہیں وہ رسول اللہ نے اپنے گھر میں پال لیا ہے کچھ دن رکھ لیا ہے کہ اپنے گھر میں رکھ لینے سے وہ بیٹی ہو جائے گی اور اس کا شوہر داماد ہو جائے گا برحال مجھ سے اس سے بحث نہیں ہے میں مانے لیتا ہوں کہ کوئی سسر ہے کوئی داماد ہے لیکن معیار کیا ہے رسول اللہ سے رشتہ داری میں یار نہیں ہے سیدہ سے رشتہ میں یار ہے جو سیدہ سے رشتہ رکھتا ہے وہ رسول اللہ سے اپنا رشتہ رکھتا ہے اور جس میں سیدہ سے رشتہ توڑ لیا ہے وہ سسر ہونے کے باوجود رسول کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا ہے ایک دفعہ ملجل کے سالوات بھیج دیں آپ کیوں میں نے یہ جملہ کہا فوراں آپ زیارت میں اگلا فقرہ کہتے ہیں لِأَنَّكِ دلیل دو دلیلیں ہاں کیوں یہ بات کہی کہ جس نے آپ کو خوش کیا رسول اللہ کو اس نے خوش کر دیا جس نے آپ کو ناراض کیا رسول اللہ کو ناراض کیا جو آپ سے جوڑ گیا وہ رسول اللہ سے جوڑ گیا جو آپ سے جدا ہو گیا ٹوٹ گیا وہ رسول اللہ سے ٹوٹ گیا کیوں لِأَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ اس لیے کہ اے سیدہ آپ رسول کا ٹکڑا ہے اور اس کا جو اگلا جملہ وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَئِ اللہ کے رسول کی وہ روح ہے جو ان کے وجود میں اللہ نے رکھی ہے جنابِ سیدہ روحِ پیغمبر ہیں اور یہ جو آپ دوسری دلیل اس کی سن لیجئے یہ جو آپ جنابِ سیدہ کے لیے زیارت میں کہہ رہے ہیں کہ لِأَنَّكِ بِدْعَةٌ مِّنْهُ وَرُوحُهُ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَئِ یہ حدیثِ پیغمبر ہے حضورِ اکرم نے فرمایا ہے وہ جو ایک ٹکڑا آپ کو ہوتی ہیں اس کا اگلا فقرہ یہی ہے فرمایا فاطمتُ بَزْعَةٌ مِّنِّ رسالت آپ کا جملہ ہے فرمایا فاطمتُ بَزْعَةٌ مِّنِّ وَهِيَ رُوحِ الَّذِي بَيْنَ جَمْبَئِ یہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور یہ میری وحی روح ہے جو اللہ نے میرے وجود میں رکھی ہے توجہ فرمایا آپ نے روحِ پیغمبر ہیں سیدہ اس بنا پر جنابِ سیدہ جزءِ رسالت ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ انسان جب کسی سے ملنے کے لیے جاتا ہے کسی کام سے جاتا ہے تو جس سے ملنا ہو اس سے پوچھتا ہے یہی تو ہوتا ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ملنا کسی سے ہے اجازت کسی اور سے لے رہی ہیں لیکن ہم نے عجیب منظر دیکھا جنابِ موسیٰ کے سامنے بھی بغیر پوچھے جانے والے ملک الموت درِ سیدہ پہ کھڑے ہو کر رسول اللہ سے نہیں پوچھ رہے ہیں کہ میں آپ کے قریب آؤں یا نہ آؤں بلکہ سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں آ جاؤں یا نہ آؤں یہ کیوں پوچھ رہے ہیں دنیا پہچانے نہ پہچانے ملک البوت جانتے ہیں روحِ پیغمبر سیدہ ہے یہاں سے اجازت سیدہ سے لے لی ہے سلوات بید محمد و علی محمد بید سسمpełnieہ و تعالی محمد بید نا بید نا بید نا بید نا بید نا بید کاری روحِaries آپ سنیں گے کتنے صحابی ہیں رسول اللہ کے لہت احطات جس نے نماز پڑھ دی رسول اللہ کے ساتھ وہ بھی صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا وہ بھی صحابی جو رسول اللہ کے گھر ملنے چلا گیا وہ بھی صحابی جس نے دور سے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ بھی صحابی ہے نہیں تو سب صحابی ہیں لیکن صحابیت کا معیار رسول اللہ نہیں ہے کیوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اسی غرر الحکم میں سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام مولا کا جملہ ہے کہ المحبہ فی تعاط فی القلوب فی اعتلاف الارواح یہ جو آپس میں دوستیاں اور محبتیں پیدا ہوتی ہیں وہ یوں ہی جسموں کے مل جانے سے دوستی اور محبت نہیں ہوتی ہے میں حدیث مکمل کرنے سے پہلے جملہ کہہ دوں آپ یہاں سے ٹرین میں بیٹھئے اور بومبے تک شاید آٹھ دس گھنٹے کے سفر ہے دس گھنٹے آپ کسی کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کے چلے جائیے دوستی ہو گئی نہیں ہوئی بومبے میں بہت سے ایسے افراد ہیں لوکل سے سفر کرتے ہیں دو گھنٹہ تین گھنٹہ ہر روز اسی سیٹ پر اسی انسان کے ساتھ میں بیٹھ کر دو گھنٹہ صبح بیرار سے آ رہے ہیں بومبے تک دو گھنٹہ شام کو واپس جا رہے ہیں اسی انسان کے بغل میں بیٹھ کر لیکن دوستی نہیں ہوئی یہاں سے آپ لندن چلے گئے فلائٹ میں آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہوا تھا آٹھ چھ گھنٹے جتنی دیر بھی بیٹھا رہا دوستی نہیں ہوئی آپ کی ہے یا نہیں لیکن نجانے کیا ہوا مسجد کے طرف آپ آگے باہ رہے تھے ایک مرد مومن کو دیکھا نجانے کیا جذبہ پیدا ہوا دل راغب ہو گیا آپ نے کہا یہ مجھے میرا دوست لگتا ہے یہ کیا ہوا وہاں تو اتنی دیر اگل بغل جسم بیٹھا رہا پھر بھی دوستی نہیں ہوئی یہاں تو ابھی آمنے سامنے آئے جسم ملا بھی نہیں ہے شیک ہینڈ بھی نہیں ہوا ہے مسافیہ بھی نہیں ہوا ہے پھر بھی دوستی ہو گئی کیوں مولا کا جملہ مولا فرماتے کہ المبدہ یہ جو دوستیاں ہیں یہ محبتی ہیں یہ جسموں کے ملنے کی بنا پر نہیں ہیں بلکہ روحوں کے ملنے کی بنا پر ہیں جس کی روح جس کے ساتھ مل جاتی ہے وہ دوست بن جاتا ہے نہیں ملتی مدتوں آپ رہیے دوستی نہیں ہو پائے گی غور فرمائے اور یہی ہوا تھا البتہ ہماری کتابوں میں صرف ایک کتابی روایت ہے اور برادران اہل سنت کی واقعی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ سرکار امیر المؤمنین ممبر پر خط خطبہ دے رہے تھے اچانک ایک شخص کھلا ہوا کہتا یا امیر المؤمنین انی احبک مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس میں کوئی شک کیا گنجائش ہے ہاں ہم آپ بھی ہوتی اگر مثلا مجمعز کوئی کھا ہو جائے کہ بولا نا آپ کو پہت پسند کرتا ہوں کچھ نہیں سی چہرے میں مسکرات تو آ ہی جائے گی اور جواب سنیے مولا کا مولا فرماتے ہیں کہ قذبت تو جھوٹ بولتا ہے اب تو وہ حیرت میں پڑ گیا اچھا اتنے بڑے مجمع میں اس نے اسی لئے خطبے کے درمیان نے اعلان کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں حلی کا چاہنے والا ہوں اور اسی خطبے کو روت کر جملہ سننے کے بعد اس کے جھوٹ کا اعلان کر کے مولا نے بتا دیا زبانی دعوے دار بہت ہیں حقیقی محبت والے کم ہیں مولا نے کہنے فوراں فرمایا اس نے کہا لبا یا امیر المؤمنین کیوں آپ ہاں کہہ دیتے کیا مشکل تھی آپ کہہ دیتے ٹھیک ہے بعد بھی گفتگو کریں آپ نے فوراں کیوں فرمایا وجہ کوئی ریزن مولا کا جواب سنیں گے فرماتے انی لا ارا حبکا فی قلبی میں جو کہہ رہا ہوں کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تیری محبت کو اپنے دل میں نہیں پایا ہے محبت دل میں ہو تب ہوتی ہے اب اس کے بعد فرمایا ان رسول اللہ اللہ کے رسول نے قال فرمایا ہے کیا فرمایا ہے اب مولا کا جملہ سنیے مولا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی دو لوگ آمنے سامنے آتے ہیں ان دونوں کی روحیں سارے افراد کی روحیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہماری نگاہیں متوجہ نہیں ہوتی لیکن فضاؤں میں یہ روحیں آپس میں ملاقات کرتی ہیں جو ملنے کے بعد پہچان لیتی ہے وہ روح دوسرے کے لیے دوست بن جاتی ہے اور اگر روح نہیں پہچان پاتی ہے نہیں ملاقات صحیح ہو پاتی ہے تو پھر دوستی قائم نہیں ہو پاتی ہے اور یہی ہوا تھا یہ امیر المؤمنین کی محبت کا دعویٰ کرنے والا جنگ جمل میں امیر المؤمنین کے سامنے تلوار لیے کھلا تھا اور مولا نے فرمایا تھا یاد ہے کہ تُو نے کہا تھا کہ مولا آپ کا چاہلے والا ہوں اور میں نے کل ہی بتا دیا تھا کہ تُو جھوٹ بول رہا ہے کل کہا تھا آج تیرے عمل نے اس کو ثابت کر دیا ہے غور فرمائے آپ نے محبتِ روحوں کے ملنے سے ہیں دوستیاں ان روحوں کے لیے وفادار ہو تب دوستی کہلاتی ہے اب آپ سمجھئے مقدمہ میں نے کیوں پیش کیا ہے بات کہاں سے شروع ہی تھی اصحابِ پیغمبر کتنے ہیں لا تعداد ہیں جس نے دیکھ لیا وہ رسول کا صحابی جو مل لیا وہ بھی رسول کا صحابی جس نے نماز پڑھ لی وہ بھی رسول کا صحابی جس نے مسئلہ پوچھ لیا وہ بھی رسول کا صحابی جو رسول اللہ کے بغل میں آکے کھڑا ہو گیا وہ بھی رسول اللہ کا صحابی جو دروازے کے پر آ گیا وہ بھی رسول اللہ کا صحابی یہ عجیب منزل ہے جو رسول اللہ کے جسم کے قریب پہنچ جائے امت اسے صحابی پیغمبر کہتی ہے جبکہ صحابیت کا میعار جسموں کا ملنا نہیں ہے روحوں کا ملنا ہے اب یہ نہ کہو کہ کتنے اصحاب پیغمبر ہیں یہ دیکھو الروح پیغمبر سیدہ کے وفادہ کتنے ہیں سلام آگے بے محمد و علی محمد پہ معیار سیدہ کی ذات اور اسی لیے صحابیت کا میعار رسول اللہ کی ذات نہیں ہیں یہ دیکھو کہ سیدہ کے پاس وفادار بن کے کون آیا ہے اور اسی لیے ہم نے صحابیت کا میعار رسول اللہ سے ملاقات کو نہیں قرار دیا ہے ورنہ ہم بھی بہتوں کو رضی اللہ لکھتے ان کو سلام کرتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہم نے سیدہ کو میعار بنایا ہے جو در سیدہ پہ ہے وہ ہماری نگاہ میں محترم ہے اور جس کو سیدہ نے نگاہوں سے گرا دیا ہے وہ امت جتنا بھی اٹھانا چاہے ہم اسے عقیدت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں معیار سیدہ کی ذات اور ایک جملہ کہے کہ اپنی اس گفتگو کو یہی پر روکنا چاہوں گا دنمارک کا وہ کارٹونسٹ نہائیت ترجم مضمون منفور ملعون تھا جس نے رسول اللہ کی کارٹون کو بنایا تھا ساری امت نے اس کے خلاف ہم نے بھی احتجاج کیا سب نے احتجاج کیا تھا اور اللہ کا شکر ہے وہ واصل جہنم ہو گیا ابھی دیکھا ہوگا کچھ دنوں قبل گاڑی جل رہی تھی اندر سے چیخ رہا تھا اور کوئی مدد کو نہیں پہنچ پا رہا تھا تو دنمارک کے کارٹونسٹ کا جو حشر کچھ دنوں پہلے ہوا ہے انشاءاللہ اس لکھنو کے کارٹونسٹ کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے نہیں پتا متوجہ ہوئے نہیں ہوئے اگر متوجہ ہو گئے تو سلوات بھی دیجئے اللہ بیٹا تمام دسپنوں پر اللہ بیٹا میری بات مکمل توجہ فرمائے آپ میں کیا حرص کر رہا ہوں لیکن ایک انفرادیت ہے یہ جو لکھنو کا ظلیل ترین پست ترین انسان جس نے آج اسلام مذہب کو چھوڑ دیا اور پھر کسی اور کی گود میں جا کر بیٹھا ہے جس نے اسلام چھوڑنے سے پہلے آہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں چھوڑنے کے بعد کہا ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں تھا چھوڑنے سے پہلے یہ جملہ کہا تھا کہ میں وسیعت کر رہا ہوں کہ مجھے دفنایا نہیں جلایا جائے یعنی وہ بھی جانتا تھا کہ جو رسول اللہ کی توہین کرتا ہے اسے زمین بھی قبول نہیں کرتی ہے غور فرما رہے آپ لیکن اس میں جو میں انفرادیت عرض کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ دیجئے گا اس لیے کہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے اور شاید ہمارے باز برادران کے ذہن بھی تشویش میں مبتلا ہو رہی ہیں اور باقاعدہ آپ تو پوچھا بھی جا رہا ہے یہ زلیل ترین پست ترین انسان جو رسول اللہ کی توہین کر رہا ہے یہ رسول اللہ کے خلاب بول رہا ہے لیکن اس کے لہجے میں اس کی گفتگو میں اس کے جملوں میں اس کے بیانات متوجہ میں کس کو کہہ رہا ہوں نا سب متوجہ ہے نا اس کے لہجے میں اس کی گفتگو میں اس کے جملے میں اگر آپ غور کریں یہ اہلِ بیتِ اتھار کے خلاف نہیں بول رہا ہے غور فرمائے آپ نے نہیں لوگ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ اسلام سے باہر ہو گیا ہے لیکن معاذ اللہ اس کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار کی محبت پائی جا رہی ہے لہٰذا بعض شیعوں کو دھوکہ ہو رہا ہے کبھی دھوکے میں نہ رہیے گا جو رسول کا وفادار نہیں ہے وہ اہلِ بیت کا وفادار نہیں ہو سکتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ رسول اللہ کی توہین کرے اور اولادِ رسول کی حزت کرے یہ دونہ چیزیں جبا نہیں ہو سکتی ہیں بس میں نے بات کو مکمل کر دیا اگر ڈینمارک کا کارٹونسٹ اب تاریخ کو ذرا سا پیچھے لے کے جائیے میں ان دونوں کو کہہ رہا ہوں لکھنو والے کو بھی ڈینمارک والے کو بھی اور ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مدینہ میں توہین کی ہے میں ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں آج ڈینمارک کا کارٹونس لانت کا مستحق ہے آج لکھنو کا یہ زلیل انسان لانت کا مستحق ہے تو میرا یہ کہنا اور میرا یہ باننا ہے جب جسم پیغمبر کی توہین کرنے والے پر اللہ کی لانت کے لیے پوری امت دعا کرتی ہے تو جس نے روح پیغمبر کی توہین کی ہے جس نے مدینہ میں روح پیغمبر پر زلڑھائے کیا اس پر لانت نہیں ہونی چاہیے اللہ بیتنا تمام دشمنوں پر اللہ بیتنا جتنی لانت رسول اللہ کی توہین کرنے والے پر ہے اتنی ہی لانت سیدہ کی توہین کرنے والے پر بھی ہے یہ دو الگ نہیں ہیں روح پیغمبر سیدہ ہیں اور جس نے سیدہ کو ستایا اس نے رسول اللہ کو ستایا وَمَنْ آغَاكِ فَقَدْ آذَ رَسُولَ اللَّهِ یہ ایک پانچمہ فقرہ یہ تھا زیارت کا جس نے آپ کو عذیت دی رسول اللہ کو اس میں عذیت دی ہے معمولی بات نہیں ہے جنابِ سیدہ کا دروازہ گرا ہے لیکن یہ رسول اللہ کا دروازہ میں مسائب نہیں پڑھا ہوں جملہ عرض کر رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں یہ پہلو سیدہ کا نہیں رسول اللہ کا شکستہ ہوا ہے یہ جو بیٹا شہید ہوا ہے یوں تو سیدہ کا بیٹا ہے لیکن واقعیت یہ ہے کہ یہ اولادِ رسول شہید ہوئی ہے کیسے ہو سکتا ہے رسول اللہ کی بیٹی کو ستانے والا مسلمان کہلائے ممکن نہیں میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں ایک چھوٹے سے واقعے کے ذریعے سے وقت محدود ہے لہٰذا کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اس واقعے کو عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کر لے جاؤں حقیقت یہ ہے جو جنابِ سیدہ سے وابستہ ہو جائے اس کو سیدہ جہنم سے نکال کے جنت تک لے آتی ہیں وہ کسی بھی مذہب کا ہو کسی بھی مسلک کا ہو کسی بھی فرقے کا ہو کسی بھی مکتبہ فکر کا ہو کہیں کہیں ہو اگر اس نے سیدہ سے اپنی وابستگی کا آغاز کیا تو پھر سیدہ اسے نجات دلاتی ہیں یہی اصل میں یار ہونا چاہیے آپ نے نام سنا ہے اور یقیناً ایک بزرگ شخصیت آج بھی ان کے خاندان کی چونکہ خدمتیں کر رہی ہیں لہٰذا آج ان کا نام بھی آپ اگرات کے سامنے آتا ہوگا آج جو خدمت انجام دینے ہیں وہ آیت اللہ سید علی میلانی حفظ اللہ تعالی ہیں حوز علمیہ قم میں بڑے اچھے پختہ مصبوط استاد ہیں میں جو واقعہ عرض کر رہا ہوں ان کے بھی والد کا یعنی جو موجود ہیں ان کے والد کا واقعہ آیت اللہ العظمہ سید حادی میلانی رحمت اللہ علیہ بڑے امدہ عظیم اور بڑے ہی منفرد مشتہید اپنے زمانے کے گزرے ہیں مرجع تقلیت آئے سید حادی میلانی بڑی عزت پڑا احترام بڑی ان کی عصمت تھی ایران میں مشہد مقدس میں معمولاً قیام رہتا تھا قم اور تہران آنا جانا رہتا تھا اکثر وقت انہوں نے مشہد میں اس کے بعد زیادہ تر وقت قم میں گزارا ہے ان کے بارے میں یہ واقعہ متعدد جکھوں پر تحریر ہے اور یعنی اس حد تک ہے کہ یہ گویا یوں کہہ لیا جائے کہ یہ واقعہ گویا تواترات میں سے ہے جس زمانے میں وہ مشہد مقدس میں تھے ان کے پاس تین افراد جرمن سے آئے تھے سنیں آپ سیدہ کیسے نجات دیتی تین افراد جرمن سے آئے تھے باپ اس کی زوجہ اور ایک بیٹی بیٹی مختصر سی عمر شہد ساتھ آگ نو سال کی عمر تھی یہ تینوں آئے ظاہر ہے کہ ان کو فارسی نہیں آتی تھی اور آغا کو جرمنی نہیں آتی تھی لہٰذا ٹرانسلیٹر کے ساتھ آئے تھے وہ ترجمہ کر رہا تھا آئے آ کر بیٹھے عیسائی اور جرمن کے بہت بڑے بزنسمن بہت پیسے والی شخصیت عیسائی مذہب کے تھے آنے کے بعد آیت اللہ میلانی سے کہا سرانسلیٹر کے ذریعے سے کہ ہم آئے ہیں تاکہ آپ کے ہاتھوں پر اسلام لے آئیں بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے تمہیں رائے نجات مل گئی ہم تمہیں کلمہ پا دیں گے لیکن آپ کے ذہن میں بھی فکر آ رہی نہیں ہے کہ کیوں بجا کیا ہے انہوں نے بھی یہی بات پوچھی ٹھیک ہے کلمہ ہم پڑھے لیتے ہیں لیکن یہ بتاؤ بجا کیا ہے یوں ہی کہ کوئی غیزہ نے کوئی سبب ہے کہتا ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ یہ بیٹی ہے آٹھ نو سال کی جو بیٹی بیٹی یہ بیٹی یہ بچی اس کی وجہ سے کیا ہو گیا تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید نئی اولاد ہو رہی تھی اس کے لئے دعا کی اولاد ہو گئی ہو شاید مترجم ٹرانسلیٹر اس کو منتقل کر رہا ہے فارسی زبان میں راغہ میلانی کے سامنے سارے ان کے ساتھی شاگر سب بیٹھے ہیں اور یہ واقعہ نقل کر رہا ہے کہتا ہے یہ میری بیٹی کچھ دنوں پہلے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کو بڑی چوٹے آئیں اندرونی چوٹے ہیں باہری چوٹے ہیں جسم کے باہر کے حصے میں بھی کافی چوٹے ہیں اندر بھی کافی چوٹے ہیں اور اب جو ہم سب نے سارے چک اپ ساری فارمیلٹی سارے ایک سنے وغیرہ سب کچھ ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ یوں تو بہت سی زخمی پوزیشن ہے بہت سی چیزیں چوٹے کھائی ہیں لیکن جو اسی اس کو چوٹ آئی ہے وہ اس کی پسلی کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے اور دو تین ہڈیاں اس کی ٹوٹ گئی ہیں اندر بہا خطرناک بہا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ کو شہد خبر ہے وہ بزرگان واقف ہوں گے پرانے زمانے میں تقریباً آس سے سات پینسٹ سال پہلے جیسے آج کے زمانے میں لوگ لندن امریکہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں وہ زمانے میں جرمن کی بڑی اہمیت تھی اور میڈیکل سائنس میں آج بھی البت آگئے ہے میڈیکل سائنس میں جرمن کا اپنا نام تھا اس زمانے میں حتیٰ ایران سے بھی لوگ علاج کے لیے جرمن جاتے تھے یہ کہتا ہے اچھا زائرے کے پیسہ بھی تھا جرمن اس زمانے میں شہرت بھی رکھتا تھا سارے جرمن کے ایک کلاس کے ڈاکٹر سب سے ملاقات کر کے بات کر لی اور سب نے کہا کہ اس بچی کا دوہ سے کوئی علاج نہیں ہو سکتا صرف ایک کام ہوگا آپریشن کرنا ہوگا اور وہ بھی آپریشن میں سکسس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں مرنے کے انکانات سب سے زیادہ ہیں یہ پسلیوں کی ہڈی کا آپریشن بہا نازک ہوتا ہے بہا عجیب طرح کا ہوتا ہے وہ افراد کے جو میڈیکل سائنس والے ہوں گے مجھ سے بہتر جانتے ہیں بہا سخت ہوتا ہے بہت کم چانس ہے کہ تمہاری بچی اوٹی سے آپریشن تھییٹر سے باہر آ جائے انہوں نے مشورہ کی اپنی وائف سے اپنی بچی سے پوچھا اس بچی کو بھی بہرحال اس نے بھی یہی کہا وائف نے بھی کہا کہ نہیں بچی نے صاف کہا کہ میں آپریشن تھییٹر میں سٹیچر پر مروں اس سے بہتر ہے کہ گھر میں رہوں کچھ دن تو زندہ رہوں گی بہرحال میں نے جو فارملٹیز پروسیجر تھے اپنی بچی کو ہسپیٹل سے لیا اپنی گھر آ گیا میں اب بچی تو ظاہر تکلیف شدید تکلیف ہوتی تھی لیٹے رہنا پڑتا تھا اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی بچی اتنی تکلیف تھی اٹھتی تھی تو دباؤ پڑتا تھا اور چیخ میں لگتی تھی وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں خدمت کرنے والی ایک ایرانی خاتون تھی خدمت کے لیے جرمن آئے ہوئے تھے ان میں سے ایک کو ہم نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی اور اس کا نام بی بی تھا ہم لوگ اس کو بی بی کہے کے پکارتے تھے ہم کو تو نہیں پتا بی بی کا ترجمہ کیا ہے ہم لوگ تو اپنی زبان میں سمجھتے تھے کہ کچھ ہو گا اس کی زبان میں بی بی کہے کے اس کو پکارتے تھے اور یہ اکثر اسی بچی کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی تیمارداری میں کہ اس کی دلجوئی بھی ہوتی رہے ایک دن اس بچی نے اس بی بی سے کہا کہ میں اپنی ساری دولت دے دوں گی اگر کوئی ڈاکٹر مجھے اس تکلیف سے نجات دے دے بڑی تکلیف ہے مجھے بی بی نے کہا دیکھو ہم ایرانی ہیں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے اچھا ظاہر ہے جرمن میں رہنے والے کے لیے ایران کا کوئی ڈاکٹر ذکر آئے تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے جیسے آج ہمارے درمیان بھی کوئی ایک پسط علاقہ جمعہ سمانے میں جرمن کے مقابل ایران تو بہرحال اتنا زیادہ ترقیافتہ نہیں سمجھا آج تو سات سال پہلے آج تو ما شاء اللہ سے ایران امریکہ سے آنکھیں لگا رہا ہے اور واقع کامیاب ہے لیکن سات سال پہلے شاہ کے زبانے میں کہا وہ پوزیشن بہت عجب ہوا بچی نے کہا اچھا کوئی ڈاکٹر ہے کہا ہاں ہمارے پاس ایک ڈاکٹر ہے جیسی بھی بیماری وہ ٹھیک کر دی بچی نے کہا کہ میں اپنی ساری دولت دے دوں گی مجھے ٹھیک کر دے اس بی بی نے کہا لیکن ہم جس ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں انہیں تمہاری دولت نہیں چاہیے انہیں تمہاری دولت نہیں چاہیے پھر کہ تم صدق دل کے ساتھ اپنے دل کو ان سے جوڑ لیو بس وہ تمہیں شفاہ دے دی کیا کرنا ہے کہتی ہے وہ بی بی کہتی ہے کہ خود ترجمہ یہ بتا رہا ہے وہ ترجمہ کیا جا رہا ہے کہ اس بی بی نے کہا کہ دیکھو تم لوگ کو نہیں پتا ہے میں مسلمانوں کے درمیان جو سادات سمجھے جاتی ہیں میں ان سادات میں سے ہوں میں اپنے رسول کی اولاد میں سے ہوں اور میں جن سے کہہ رہی ہوں کہ وہ شفاہ دیں گی وہ کوئی اور نہیں میرے رسول کی بیٹی ہیں اور ان کی بھی مظلومیت یہ تھی کہ ان کی بھی پسلیاں ٹوڑ گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس بی بی نے یہ کلمہ سکھایا کہ تم بس اس بچی سکھایا تم بس یہی کہتی رہو کہ اے فاطمہ زہرہ آپ کو ٹوٹی دی پسلیوں کا واسطہ ہے مجھے شفاہ آتا کر دی تھی کہ آپ ظاہر ہے کہ ایک انسان جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اندر سے درد میں مبتلا ہے وہ کس دل کی گہرائی کے ساتھ آواز دے گی وہ اس بچی میں نجانے کس دل کی گہرائی کے ساتھ انہی کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرنا شروع کیا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اٹھ کے کونے میں جا کر بیٹھ گئیں دوسرے کمرے میں اور انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ اے بی بی اے دادی میں آپ کے پاس اس بچی کو لے کے آئی ہوں میری عزت رکھ لیجئے گا میں بڑی امید کے ساتھ اس بچی کو لے کے آپ کے پاس آئی ہوں کہتا ہے کہ عجیب گھر کا ماحول ہو چکا تھا میں بھی دوسرے کمرے میں آیا میں نے بھی انہی کلمات کو اے فاطمہ زہرہ آپ کو ٹوٹی وی پسلیوں کا واسطہ ہے اسی جملے کو میں اپنے حجنے میں بیٹھ کے روح روح کے میں بھی فریاد کرنے لگا آواز میری بیٹی کی بلند ہو رہی تھی وہ چیخ چیخ کے بلا رہی تھی چیخ چیخ کے آواز دے رہی تھی اچانک نجانے کیا ہوا میری بیٹی کی آواز تھم گئی میں دوڑتا ہوں اس کے کمرے کی طرف بڑھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی ہو اب جو دیکھا جو بیٹی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی وہ بیٹی اپنے بستر پہ بیٹھی ہوئی ہے چہرے پہ خوشی کے آثار رہے میں نے طرف کے پوچھا کہ بیٹی کیا ہو گیا مجھے دیکھتا ہی اس بیٹی کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے وہ کہتی ہے کہ میں تو وہی کلے بات اپنی زبان پہ جاری کر رہی تھی پورے خلوش کے ساتھ میری آنکھیں بند تھیں اچانک مجھے محسوس ہوا میرے کمرے کے اندر کوئی اور بھی موجود ہے ایک ایسی معظمہ جو مکمل حجاب میں تھی وہ میرے حجرے میں موجود تھی میں نے پوچھا آپ کون ہیں اس لیے کہ جب میں دعا کر رہی تھی اس سے پہلے تو میرے گھر میں کوئی اور موجود نہیں تھا اس خیش اہزادی نے آواز دیا جسے تم بلا رہی تھی میں وہی رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں تو میں شفاہ دینے کے لیے آئی ہوں یہ بچی آپ کے سامنے بیٹھی ہے آپ اس سے پوچھ لیجئے یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بتاؤ بیٹی تمہارے کہا درد ہو رہا ہے اور یہ کہتے کہتے اس عظیم و شان شہزادی نے کہا اے بیٹی میں تمہارے درد کو سمجھ سکتی ہوں اس لیے کہ یہی درد مجھے بھی ہوتا تھا اسی تکلیف میں میں بھی گرفتار تھی ہاں سیدہ نے اپنے دست مبارک کو اس بچی کے سینے پہ رکھا بچی کا سارا درد ٹھیک ہو گیا بچی صحیح و صالب ہو گئی لیکن ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے اس چھوٹی سی بچی سے کہ ہاں تمہیں زندگی میں صحت تو مل گئی لیکن آئے سیدہ اسی درد کے ساتھ سیدہ ایک دنیا سے رخصت ہو گئی انہی تکلیفوں کے ساتھ سیدہ نے دنیا کو علی ویدہ کہہ دیا کیا عالم ہوا ہوگا ازاداروں میں زیادہ مسائب آج نہیں پڑھوں گا کل اور پرسوں کی شبہ آ رہی ہیں مکمل مسائب آپ کے سامنے ارض کرنا ہے لیکن ہاں سنیں ازاداروں سیدہ کے اوپر یہ تکلیفوں کے پہاڑ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں خود گھر میں کیا کیفیت رہی ہوگی امام حسن پہ کیا اثر ہوا امام حسین پہ کیا اثر ہوا جناب زہنب امن کلسوم نے کیسے صبر کیا لیکن سب سے زیادہ جو اثر ہوا ہے وہ امیر المعمرین پہ اثر ہوا ہے سب سے زیادہ جو درد محسوس کیا ہے وہ امیر المعمرین نے محسوس کیا ہے لیکن سنو گئے ازاداروں جس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ زیادہ گریہ کر لیتا ہے تو اس کا درد باہر آ جاتا ہے ہاں امیر المومنین آپ تو گریہ بھی نہ کر سکے اس لیے کہ اگر آپ روئیں گے ان بچوں کو کون پہلائے گا کون تھا مدینے میں جو علی کے لیے درد کا سہارا بن جاتا ہاں ازاداروں یہی وجہ ہے جب امام حسن اور امام حسین اپنی ماں کے حجرے میں داخل ہوئے شہادت کے بعد یہ دو شہزادے اپنی ماں کو دیکھا دنیا سے رفت ہو گئی ہیں یہ دونوں شہزادے دورتے ہو مسجد کی طرف آئے امیر المومنین سے آکے لپڑ گئے بابا امام جنیا سے رخصت ہو گئی ہے امیر المومنین کے لیے مسیبتوں کا پہار ٹھوٹ پلا بس یہی وہ موقع تھا جب علی کا درد سامنے آیا مولا اپنی جگہ سے اٹھے لیکن روایت کی لفظیں ہیں آپ زمین پہ گر پڑے دوبارہ اٹھے پھر گر پڑے جملہ کہہ رہے تھے الان انکسرت زاری اے فاطبہ میری کمر ٹوٹ گئی یہ پہلا موقع ہے علی کا درد سامنے آیا ہے امیر المومنین اپنے گھر کی طرف واپس پلٹے ازادانوں بس آخری جملہ سیدہ نے وسیعت کیا تھا مجھے رات میں دفن کیجئے گا اور دشمنوں کو خبر نہ ملنے پائے کہ زہرہ دنیا سے چلی گئی ہے اب ذرا سوچو امیر المومنین کی دو ذمہ داری ہے ایک سیدہ کو غسل بھی دینا ہے سیدہ کو کفن بھی پہنانا ہے سیدہ کو دفن بھی کرنا ہے دوسری ذمہ داری یہ ہے کئی گھر میں بچوں کے رونے کی آواز اتنی بلند نہ ہو جائے کہ دوسروں کو پتا چل جائے اے بیٹا حسان آہستہ گریہ کرو اے بیٹا حسین آہستہ ماتم کرو آئی عجیب مظلومیت ہے علی کے گھر میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے لیکن یہ بچے ماتم بھی نہیں کر سکتے بس زداروں میں نے بجلس مکمل کر دیا میں کہوں گا آقا آپ نے گریہ کرنے کے لیے محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھایا لیکن ہائے کربلا ہر گریہ پہ کبھی یتیمان نے تماشے کھائے کبھی تازیہ نے برداشت کیے اے آتا میر المؤمنین سکینہ کو ذرا سارا دیجئے ملی ہے لازم اللہ علی لقوم الظالمین وَا سَیَعْلَمُ الَّذِينَ آَهَلَمُوا ایم قلبی انقلبون الہی بحق الزہراء وعبیها وبعلها وبنیها والسر المستو دعی فیها انتو صلی علی محمد وآل محمد پروردگار ہم سب کی آقا اور مولا کی ظہور میں تعجیل فرما پروردگار ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما پروردگار جناب سیدہ پہ ظلم ڈھانے والوں پہ اپنا شدید عذاب نازل فرما پروردگار جنت البخی کو بیران کرنے والی قوم پہ بھی اپنا عذاب نازل فرما پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو جناب سیدہ کی عزداری میں مصروف ہیں ان تمام مؤمنین کی توفیقات میں اضافہ فرما ہم سبی کو جناب سیدہ کے سوگباروں میں عزداروں میں شمار فرما میدان محشر میں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما پروردگار جو مؤمنین اور مؤمنات بیمار ہیں بالخصوص جنہوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے پروردگار جناب سیدہ کے صدقے میں تمام مؤمنین کو جو بیمار ہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما پروردگار ہم سب کو آقبت بخیر فرما جناب سیدہ اور ان کے بچوں کی محبت ہمارے دلوں میں قرار فرما اور ان کے دشمنوں سے نفرت رکھنے کی توفیق ہمیں انعائق فرما وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین